اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی بڑی نیوز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اتنے دنوں سے میں ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی کیونکہ کوئی ایسی نیوز نہیں تھی جو حج اور عمرہ کے حوالے سے ہو لہٰذا آج ایسی نیوز آئی ہے تو آپ ایک بہت ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں سعودی عرب نے اتوار کے روز یعنی 20 دسمبر 2020 کو یہ اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے ایک نئے تناؤں کے جواب میں تمام بین الاقوامی مسافر پروازوں کو ایک ہفتے کے لیے معتل کر دیا ہے زمینی اور سمندری بندرگاہوں کے توسط سے مملکت میں داخلے بھی معتل کر دی گئے ہیں اور اس مدت میں مزید ایک ہفتے کی توسیح بھی کی جا سکتی ہے یہ فیصلہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں اس وائرس کے ایک نئے مضبوط اور نئے تناؤں کے سامنے آنے کے جواب میں کیے گئے تھے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غیر معمولی حالات میں کچھ پروازوں کی اجازت ہوگی پارٹ دسمبر کے بعد جو بھی یورپی ممالک یا خطرے سے دو چار ممالک سے واپس آئے گا اسے اپنی آمد کی تاریخ سے دو ہفتوں کے لیے خارنٹین کرنا ہوگا انہیں اپنی الگ تھلگ مدت کے دوران کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا اور ہر پانچ دن بعد ٹیسٹ دہرانا ہوگا جو بھی شخص گزرشتہ تین مہینوں میں کسی یورپی یا زیادہ خطرے والے ممالک سے واپس آیا ہے یا منتقل ہوا ہے اسے بھی امتحان سے گزرنا ہوگا اور ان ممالک سے سامان اجناس اور سپلائی چین کی نقل حرکت جہاں تبدیل شدہ وائرس ظاہر نہیں ہوا ہے معمول کے مطابق جاری رہے گا کرونا وائرس سے متعلقہ پیش رفتوں کے مطابق ان سفری پابندیوں کا جائزہ لیا جائے گا یہ تھی آج کی جو خبر ہے بہت ہی خاص اور بریکنگ نیوز کہ جس کے ساتھ جو لوگ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے جانا چاہتے ہیں عمرے کی گھر سے یا حج کے لیے جو لوگ انتظار کر کے بیٹھے ہیں تو دیکھیں یہ بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ بار بار پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے تو دل تو بیٹھا جا رہا ہے لیکن یہ خبریں دینا بھی ضروری ہے کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ لوگ صحیح اور مستنت خبروں کے منتظر رہتے ہیں لہٰذا ان کے لیے صحیح اور مستنت خبریں لے کر ہمیشہ میں حاضر ہوتی رہتی ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی صحیح اور سچ خبروں کا انتظار کرتے ہیں تو ان کو بھی صحیح اور سچ خبریں ملیں مہت بہت شکریہ لینک احبان